اپنے بچوں کی تربیت کا جتنا آپ نے حق ادا کیا ہوگا اتنا ہی اس کا عجر آپ کے لئے ہے لیکن ایک چیز یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ تربیت تعلیم سے مختلف ہوتی ہے سلمان العودہ ایک سکالر ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے استابل بناتے ہیں کہ وہ نماز سے محبت کریں یعنی بچوں میں نماز کی محبت کیسے ڈالیں تو انہوں نے کہا پہلی بات جو آپ کو کرنی ہے کہ انہیں اس قابل بنائے کہ وہ آپ سے محبت کریں یعنی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جس کی بنا پر وہ آپ سے محبت کریں کیونکہ تربیت محبت کے ساتھ ہوتی ہے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے تعلیم تو ویسے بھی ہو جاتی لیکن تربیت محبت کے بغیر نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں کہ جو بچے بھی آپ سے دور ہیں یا گیب ہیں آپ کے اور ان کے بیچ میں تو ان کو سب سے پہلے محبت دینا شروع کریں ان کو اپنا بنائیں ان کا اعتماد بحال کریں کہ آپ ان کے خیرخان ہیں اور آپ سے بڑھ کر انہیں کوئی چاہنے والا نہیں اس کے بعد آپ ان کو نماز کا کہیں قرآن کا کہیں اور چیزوں کا کہیں ہم اپنے اس ریلیشن کو تو فکس نہیں کرتے اور پہلے ہی ہم ان کو نصیحتوں کی بھچار کر دیتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں تعلیم اور تربیت میں فرق ہوتا ہے تعلیم ہوتا ہے معلومات دینا ٹھیک ہے تعلیم کیا ہوتا ہے معلومات دینا لیکن تربیت کیا ہوتا ہے اس کی شخصیت کو نکارنا سمارنا اس کو کچھ عمل کرنے کے قابل بنانا یعنی بچوں کو مثلا تعلیم یہ ہے کہ آپ بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں دعائیں سکھائیں دعائیں یاد کرائیں اور مختلف سٹیپس ان کو سکھائیں رکو ایسے کرنا سجدہ ایسے کرنا بغیر بغیر یہ آپ نے تعلیم کر دی ان کو مثلا ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں ہو گئی تعلیم لیکن تربیت کیسے ہوگی اس وقت ہوگی جب آپ ان کو گلے سے لگا کے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے سجدے میں کیا مانگا تھا اللہ سے کونسی دعا کی تھی ٹھیک ہے نا اسی طرح تعلیم ہے احادیث یاد کرا دینا آیات حفظ کرا دینا صورتیں یاد کرا دینا تربیت کیا ہے کھانے کی میز پر مزاہیہ انداز میں خوشگوار انداز میں بچے سے اس کے دن کی مصروفیات کے بارے میں بات کرنا ان چیزوں کے بارے مجھ سے پوچھنا جو اس کو بہدر کر رہی ہے تعلیم کیا ہے مثلا آپ اس کو فق پڑھا دیتے ہیں یا سائنس کے ہمبر کرا دیتے ہیں جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہیں سب ماں اپنے بچوں کو ہمبر کرا رہی ہوتی ہیں لیکن تربیت کیا ہے بچے سے پیار کے ساتھ سکول میں ہونے والے واقعات اور جو کچھ اس نے دیکھا کیا اس پر بات چیت کرنا وہاں سے آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ٹھیک تھا کیا نہیں تھا ہر بچہ آکے آپ کو سو کہانیاں سنانا چاہتا ہے اور ماں باپ کیا کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو باتیں بند کرو اور تم ذرا کام جلدی سے کرو جلدی سے ہمبر کرو وہ دو لائنیں لکھتا ہے پھر کہتا ہے ہماری ٹیچر نے ہی کار پھر تو چپ کرو پہلے ہومبر کرو ہم اس کے سنتے ہی نہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ سنانا بند کر دیتا ہے ہمارے اس بین سے جو مسلسل لگائے رکھتے ہیں ہم اس پر اسی سے تو تربیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تھوڑی دیر اسے کے اچھے چلو سناؤ بتاؤ مجھے کیا ہوا سن لیں اس کی بات اور پھر اس پر اس کو رہنمائی دیں مثلا اگر اس نے تیجر کے ساتھ کوئی بتتمیزی کی ہے یا کچھ تو اس کو وہیں گائٹ کریں گے کہ اس کا مقام کیا ہے کلاس فیلوس کے ساتھ کچھ گڑ بڑ کی کھیل کے میدان میں کچھ کی کینٹین پہ کچھ کی کسی کو دھوکہ دیا کسی کو چیٹ کیا یا کچھ یا کسی بچہ نے آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی کی تو اس پر کیسا ریاکشن کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی پھر آپ ان کو کوئی کہانی بغیر کتاب کے سنائیں اور پھر آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے لئے ہیں وہ آپ پر اتنا اعتماد کریں جتنا وہ دنیا کے کسی اور بندے پہ نہ کریں پھر ہوگی تربیت اور اگر یہ نہیں تربیت نہیں ہو سکتی